موسیقی اسرائیل میں بھیجنے پر پریشر ڈال دیا ہے اور یہاں پر یہ بات کہی جاری ہے کہ آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہاں پر ترکی مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں مکمل طور پر وہاں پر بھیج دے گا اور اس کے بعد یہاں پر اسرائیل کے ساتھ جو بھی حالات ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر فلسطینی شہریوں کے اندر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا گیا جن کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب بھارت کے اندر یہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کا بے دریغ یہاں پر قتل ہو رہا ہے فلسطین میں اور یہاں پر بھارت کے اندر تو اس ٹائم پر ٹویٹر پر جو ٹرنٹ چل رہے ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ انڈیا سٹینڈز ویڈ اسرائیل جبکہ اس بات کا واضح طور پر آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سعودی عرب نے بھی پاکستان نے بھی بھارت کی کرونا کے حوالے سے دنوں میں سخت یہاں پر پبندیوں کے باوجود بھی مدد کی تھی کس طرح سے انداد بھیجی تھی پاکستانی عوام نے ٹویٹر پر بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹرنٹ سیٹ کیا تھا لیکن اس ٹائم پر بھارت کے کچھ یہاں پر انتہا پسند لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پر صرف اور صرف اسرائیل جو کہ یہودی ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس حوالے سے یہاں پر یاد رکھا جائے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایکشن لے لیا ہے اور ان کا مکمل طور پر غصہ بھی دیکھا گیا ان کی سپیچ کے دوران اور یہی کہا گیا کہ اسرائیل کو مکمل طور پر اس بات کا واقعتاً کنڈم کرتے ہیں اس بات کے مکمل طور پر تردید کرتے ہیں اور انہوں نے بھی یہاں پر مکمل طور پر یہی کہا کہ فلسطین کے شہریوں پر جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے وہ بلکل بھی مکمل طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین ریپورٹ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ